نمازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات دوہزار بیس میں جب پوری دنیا کرونا سے کراہ رہی تھی کروناوں لوگ بیمار ہو چکے تھے لاکھوں کی جان جا چکی تھی جب دنیا ویکسین بنانے میں جھٹی تھی تب ایسی صورت میں بھی اترکوریا زندگی کی بجائے موت کا سامان بنانے میں جھٹا تھا سینکت راستر کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار بیس میں اترکوریا کرونا کے اسکال میں بھی گپ چپ بم بنانے میں لگا ہوا تھا کرونا کے نام سے پوری دنیا اب بھی کام پھٹتی ہے اس بیماری سے تیس لاکھ چھتی سہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور دس کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے سنکرمن کا شکار بن چکے حالت یہ ہے کہ ایک سال کا لمبا وقت گزرنے کے باوجود دنیا اس بیماری سے پار نہیں پا سکی ہے اور ویکسین بنانے سے لے کر کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی انتظاموں کا سلسلہ اب بھی چل رہا اور تو اور امریکہ اور بریٹن جیسے وکسید دیش جہاں اب بھی اس وائرس سے بے حال ہیں وہیں دکشن افریقہ اور برازیل وائرس کے نئے ویریانٹ سے ہلکان ہیں لیکن اتنی موت اتنی تباہی اور اتنے خوف کے باوجود اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے کرونا سے نبٹنے سے بھی زیادہ ضروری پرمانو بم بنانا لگتا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سمجھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ اترکوریا کے مارشل کم جونگ ان ہیں جن کے اس رویے کو لے کر اب سیونت راشتر سنگ یعنی یوین نے ایک چونکانے والا خلاصہ کیا ہے یوین کے اس پورے خلاصے کی کریں گے بعد لیکن فلحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ پچھلے سال جب پوری دنیا کورونا وائرس سے مکتی کے لیے ویکسین بنانے میں جھٹی تھی کم جونگ ان پرمانو بم بنانے میں جھٹے تھے پرمانو بموں کے لیے کم جونگ ان کی چاہت تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن سال دو ہزار بیس میں جب ہر کوئی کورونا سے لڑنے میں جھٹا تھا تب بھی کسی دیش کا مکھیا اس طرح کے دماغی پیٹور میں الچھا رہے یہ سوچنا بھی ذرا عجیب لگتا ساتھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر کم اپنے دیش کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ جس کم جونگ ان کے پرمانو کارگرم کو لے کر اس وقت پوری دنیا میں چرچا سال دو ہزار بیس میں ان کی گمشودگی کو لے کر چرچاؤں کا بازار گرم لیکن اب سانت راشتہ سنگ کی ایک خوپیا ریپورٹ نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ اتھر کوریا پورے دو ہزار بیس کے دوران اپنے پرمانو اور بیلسٹک میسائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں لگا رہا کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے پرمانو کارگرم کو لے کر کم نے تمام نیم کانونوں کی دھجیاں اڑا دی کیونکہ یہ ریپورٹ کسی اور نے نہیں بلکہ یو این کے اس آزاد نگرانی دل نے تیار کی ہے جو پرمانو کارگرم کے نیم اور شرطوں کی نگرانی کرتے ہیں سرکشہ پریشت کی نورتھ کوریا سینکشنز کمیٹی کو سوپی گئی اس سالانہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتھر کوریا دو ہزار بیس کے دوران میسائلوں کا اتھپادن کرتا رہا پرمانو کینڈرو اور بیلسٹک میسائل انفرسٹرکچر کو مضبوط بناتا رہا اس کی فنڈنگ میں اس نے سائیبر ہیکنگ کے ذریعے جرائی گئی تیس کروڑ ڈالر کی راشی کا بھی استعمال کی یہ ریپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ کا راشترپتی بدل چکا ہے ٹرمپ کے بعد اب کمان جو بائیڈن کے ہاتھوں میں ہے ایسے میں اس ریپورٹ کے بعد اتھر کوریا کو لے کر امریکہ کا رخ کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے حالانکہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ اس کے بعد کم اور ان کے دیش کو لے کر اب اور کڑا رخ اختیار کر سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس میں امریکہ کے تاتکالین راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور اتھر کوریا کے نیتا کم جو ان کی تین بار بیٹھتی ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلی لیکن بائیڈن کے ستہ میں آنے کے بعد اب دونوں دیشوں کے رشتوں کو لے کر ہر کسی کے مند میں کئی سوال ہیں موسیقی ڈونالڈ ٹرمپ اور اتھر کوریا نے پچھلے سال ہوئی سینیا پریڈو میں شورٹ رینج میڈیم رینج پنڈوبی سے داگے جانے والے اور انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک میسائل سسٹم کا پردرشن کیا تھا سنوت راشتر کی ریپورٹ میں یہ آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اتھر کوریا کے پاس پرمانو ہتھیار سے لیس میسائل ہیں اور بہت ممکن ہے کہ اتھر کوریا نے اپنی شورٹ میڈیم اور لانگ رینج بیلیسٹک میسائلوں کو پرمانو ہتھیاروں سے لیس کر دیا حالانکہ دو ہزار بیس میں اتھر کوریا نے کوئی پرمانو یا بیلیسٹک میسائل کا پرکشن نہیں کیا لیکن اس کی باقی تیاریاں بدستور چلتی رہے اور اس سال وہ نئے سیرے سے پرمانو پرکشن کر سکتا ہے وہ اسے خود کم پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں آج تک بیرو اتھر کوریا کو لے کر سنیوک تراشت کی آئی اس ریپورٹ میں کئی خلاصے ہوئے ہیں اس میں ایک اور سنسنی خیص خلاصہ بھی ہے خلاصہ یہ کہ اتھر کوریا کو پرمانو بم بنانے میں ایران مدد کر رہا تھا اب ایران کی امریکہ سے بھی دشمنی ہے اس لیے اب امریکہ اتھر کوریا کو لے کر اور بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اس بات کی بھی جانچ کر رہا ہے کہ کیا واقعی ایران نے اتھر کوریا کی مدد کی حالانکہ ایران نے اس الزام سے صاف انکار کیا ہے جو دنیا کے آگے جھگ جائے وہ کم جونگ انہی کیا اتھر کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان پر پوری دنیا نے پرمانو کارکرم روکنے کے لیے دباؤ بنایا الگ الگ ملکوں نے اپنے طور پر پرتیبند لگائے اور لگوائے لیکن ان پر کوئی دباؤ کام نہیں آیا تمام پابندیوں کو چھیلنے کے باوجود کم نے اپنا پرمانو کارکرم نہیں چھوڑا اور تابر توڑ پرمانو پریشن کرتے رہے اپنا پرمانو کارکرم چلاتے رہے اور اب تو اس پروگرام میں ایران بھی اتھر کوریا کا ساتھ دینے لگا ہے ویسے بھی پرانی کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ ایران کی پرانی آدابت ہے جبکہ نورتھ کوریا اور امریکہ کے رشتے بھی اچھے نہیں ہیں ایسے میں اتھر کوریا اور ایران کا پاس آنان لازمی ہے سیند راشتر کی ریپورٹ میں ایک دیش کے حوالے سے بتائے گیا ہے کہ لمبی دوری کے مسائل بنانے کی یوجنا میں اتھر کوریا اور ایران ایک بار پھر ایک دوسرے کا سہیوگ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو مہتوپون پارٹس بھی سپلائی کر رہے ہیں پچھلے سال ایسے پارٹس بھیجے گئے ہیں ریپورٹ میں اس دیش کا نام گوپنیا رکھا گیا ہے حالانکہ ایران نے اسے خارج کیا ہے سیند راشتر میں ایران کے دودھ ماجید روانچی نے اس سوچنا کو غلط اور منگڑھند بتایا ہے اتھر کوریا پر سیند راشتر نے 2006 میں پرتیبند لگائے تھا پرمانو اور بیلیسٹک مسائل پروگرام کے لیے فنڈنگ بند کرنے کی کوششوں کے تحت بعد میں سرکشہ پریشت کے سدس سے اتھر کوریا کے خلاف پرتیبندوں کو لگاتار سخت کرتے گئے لیکن کم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے سال بھی ودیع سانسطانوں اور ورچول کرنسی ایکسچینج ہاؤسوں کے خلاف اتھر کوریا کے حیکروں کا آپریشن جاری رہا تاکہ پرمانو کارکرموں کے لیے دھن جھٹا جا سکے ریپورٹ میں ایک سدس سے دیش کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دو ہزار انیس سے نومبر دو ہزار بیس تک اتھر کوریا نے اکتیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کی چوری کی دو ہزار انیس میں اتھر کوریا نے کوئلہ نیریات کر سنتیس کروڑ ڈالر کی آمدنی کی جبکہ پرتیبندوں کے تحت کوئلہ نیریات پر روک ہے ویسے جولائی دو ہزار بیس سے کوئلے کا نیریات پوری طرح سے بند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے اتھر کوریا نے لوک ڈاؤن کو کڑائی سے لاغو کیا ہے جس سے اس کا کاروبار اور بری طرح پرخاویت ہوا ہے ارتھویاستہ اور بدحال ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا پرمانو کارکرم جاری رکھا اصل میں کیم کو لگتا ہے کہ اگر ان کے پاس پرمانو طاقت ہوگی تو امریکہ ہو یا پھر کوئی اور دیش کوئی بھی ان پر حملے کی حمد نہیں کر پائے گا خاص کر اس لیے بھی کیونکہ اتھر کوریا کے پاس ایسے مسائل ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں حالانکہ آرثیق پرتیبندھوں کے چلتے اتھر کوریا کی ارتھویاستہ پوری طرح چوپٹ ہو چکی ہے اوپر سے کورونا وائرس کے چلتے لوگ ڈاؤن نے اسے اور کمزور کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود پچھلے مہنے ہوئی ورکرز پارٹی کی کانگریس میں کیم جنگن نے اعلان کیا کہ اتھر کوریا پرمانو کارکرم سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس پر اور زیادہ فوکس کے ساتھ کام کرے گا پارٹی کانگریس کے ادھخاتن سماروں میں جب کیم نے اپنی آرثیق نیتیوں کی وفلتہ کے لیے مافی مانگی تھی تو ایسا لگا تھا کہ شاید دیش کے وکاس کے لیے ان کے رخ میں کوئی پریورتہ نہ آئے گا لیکن سماپن سماروں میں انہوں نے ساف کر دیا کہ تمام پرتیبندھوں کے باوجود پرمانو کارکرم جاری رہے گا کانگریس کے سماپن ستر میں کیم نے کہا کہ پرمانو حملے کے پرتیرود کی شمتہ کو وکسیت کرنے کے ساتھ ہی اتھر کوریا اپنی سین یا شمتہ بڑھانے کی پوری کوشش کرے گا کیم نے اور زیادہ اتیادھونیک پرمانو ہتھیار بڑھانے کا اعلان کیا اس میں لمبی دوری کے ایسے میزائل شامل ہیں جن سے سیدھے امریکہ تک نشانہ سادھا جا سکے اس کے علاوہ جاسوسی اگرہ پرمانو ہتھیار سے سمپن پنڈوبیوں کا وکاس بھی شامل ہے جب سے کن جو گن نے ستہ کی کمان سنبھالی ہے تب سے اتھر کوریا کا پرمانو کارکرم تیز ہوا ہے امریکی سینہ کے انمان کے مطابق اتھر کوریا کے پاس ساٹھ پرمانو بم ہیں اتھر کوریا اس ستھیتی میں پہنچ گیا ہے کہ ہر سال چھ پرمانو بم بنا سکتا ہے اس نے جنوری دو ہزار سولہ میں ہائیڈروجن بم کا بھی پرکشن کیا تھا پچھلے سال امریکی رکشہ ویبھاگ دوارہ جاری ایک ریپورٹ کے مطابق پرمانو بم کے علاوہ اتھر کوریا کے پاس رسائنی کھتھیاروں کا تیسرا سب سے بڑا بھنڈار ہے اس ریپورٹ کے مطابق اتھر کوریا کے پاس پچیس سو سے پانچ ہزار ٹن رسائنی کھتھیاروں کا بھنڈار ہو سکتا ہے اتھر کوریا کے پاس ایسے مسائل ہیں جن کی پہنچ امریکہ تک ہیں امریکی وششگی بھی مانتے ہیں کہ اتھر کوریا امریکہ کے سب ہی پچاس راجیوں پر پرمانو حملہ کرنے میں سکشم ہے آج تک پیورو اتھر کوریا اور امریکہ کے بیج دشمنی جگ ظاہر ہے حالانکہ امریکہ کے پور ویرازشپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے نورت کوریا کے تانشاہ سے بات چیت کی تھی اس کے بعد لگا تھا کہ دونوں کے رشتے میں سدھار آئے گا لیکن اب امریکہ میں بھی تکتہ پلٹ چکا ہے وہاں نئے راشپتی اور اب اس سینکتراشت کے نئے خلاصے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا اتھر کوریا کو لے کر رخ کیا ہوگا سینکتراشتے کی ریپورٹ میں اتھر کوریا کے پرمانو کارکرم کے بارے میں جو خلاصہ ہوا ہے اس سے نہ کیول تناؤ اور بڑھے گا بلکہ اتھر کوریا کے خلاف پرتیبندوں کو اور سخت کرنے پر بھی ویچار ہو سکتا ہے اس ریپورٹ کے سربجنک ہونے کے بعد امریکی ویدیش منترالے نے سخت بیان جاری کیا ہے ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کہا کہ جو بائیڈن پرشاسن اب اتھر کوریا کے پرتیبندیا رخ اپنائے گا سہیوگی دلوں کے ساتھ اتھر کوریا کے ماملے کی پوری سمکشہ ہوگی امریکہ کے نئے راشترپتی جو بائیڈن کے لیے اتھر کوریا کسی بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے اتھر کوریا نے جنوری میں سینک پریڈ کے ذریعے اپنی طاقت کی نمائش کی تھی اور ساتھی پرمانو کارکرم کو تیز کرنے کا اعلان کیا تھا ظاہر ہے پورو راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے سمیں اتھر کوریا کو لے کر جو رخ تھا اس میں اب پورا بدلاؤ ہوگا ٹرمپ سلس چاہتے تھے اور اس دشا میں پہل بھی کی تھی یہ امید کی تصویریں تھی 2018 اور 2019 میں جب امریکہ کے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور اتھر کوریا کے شاسک کم جونگون ملے تھے تو لگا تھا کہ اتھر کوریا کی سمسیاؤں کا انتھ ہونے والا ہے اور پرمانو ہتھیاروں کی ریس بھی ختم ہونے والی ہے کم جونگون نے جب پرمانو کارکرم استھاگیت کرنے کی گھوشنا کی تو لگا بھی کی امید پوری ہوگی 2018 میں سنگاپور میں ٹرمپ اور کم کے بیچ پہلی شکھر بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں کم جونگون نے اتھر کوریا کو وکاس کی راہ پر آگے لے جانے کے لیے پرمانو کارکرم چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ آخرکار پورا نہیں ہوا 2019 میں ہنوئی میں دونوں نیتہ ایک بار پھر ملے لیکن نتیجہ صفر رہا تین تین بیٹھکوں کے باوجود اتھر کوریا اپنے پرمانو کارکرموں سے پیچھے نہیں ہٹا دکھاوے کے لیے اس نے اپنے کچھ پرمانو کیندروں کو توڑ دیا حلنکھی باد میں یہ پتا چلا کہ یہ کیندر پورانے تھے اور کسی کام کے لیے تھے کم جونگون چاہتے تھے کہ امریکہ پہلے پرتیبند ہٹائے تب وہ پرمانو نیرستری کرن کی اور قدم بڑھائیں گے لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ پرمانو نیرستری کرن کریں تب ہی پرتیبند ہٹے گا نہ گتی روضھ ٹوٹا اور نہ بات آگے بڑھائیں آج تک پھولو تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری